جبکہ اسی باقے پر آئی جی پنجاب نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھائر اکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان کمیٹی کے چیئر بین ہوں کے ریجنل آفیسر سپیشل براند جہاں زیب نظیر کمیٹی ممبران میں شامل ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن زشان اسگر کمیٹی کے ممبر ہوں کے ایس پی سی آئی اے آسے میں فخار کمیٹی ممبران میں شامل ہیں جبکہ ایس پی سیٹی ڈی نصیب اللہ خان کمیٹی کے ممبر ہوں کے انچار جنڈر کرائم سیول لائنس لاہور فضا آزم کمیٹی میں شامل ہیں جبکہ شیئر بین کمیٹی مسید ممبران کو شامل کر سکتے ہیں آئی جی پنجاب کی جانب سے یہ کہا کیا ہے گجر پرامے خاتون کے ساتھ ڈکیتی اور زیادتی کا سوسناک باقیہ پیش آیا جس پر آئی جی پنجاب نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے شیئر اکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان کمیٹی کے چیئرمن ہوں گے ریجنل آفیسر سپیشل برانچ جہانزیب نظیر کمیٹی ممبران میں شامل ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایس ایس پی انویسٹیگیشن زیشان اسگر دی کمیٹی کے ممبر ہوں گے ایس پی سی آئی ای آسیم افتخار کمیٹی ممبران میں شامل ہیں جبکہ ایس پی سی ٹی ڈی نصیب اللہ خان بھی کمیٹی کے ممبر ہوں گے علی صاحی نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے علی صاحی چہر اکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کیا مقصد ہوگا اس کا کس طرح سے کام کرے گی موٹروے پر خاتون کے ساتھ زیادتی اور ڈکیٹی کا اس پر کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں چھ آلاف سران شامل ہیں اس کے چیر میں دی ای ای نیسٹیگیشن لاہور شہزادہ سلطان ہوں گے جبکہ دیگر جو نمبران ہیں اس میں ایس ایس پی نیسٹیگیشن لاہور زیشان اسگر ایس ایس پی سپی سپی برانچ زیشان نزیر اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر تین افسران شامل ہیں آئی جی پنجاب کی جنب سے حکم دیا ہے کہ یہ کمیٹی جو تختیش محرک پر کرے گی اور ملزمان کی جلدہ جلد گرفتاری عمل میں لانے میں اپنا کردار ادا کرے گی اگر مزید کسی الائیڈ ڈپارٹمنٹ کے کوئی افسران چاہیے ہوں گے تو چیرمن کمیٹی اس میں منبران کو شامل کرے گا اور آئی جی پنجاب کی جنب سے حکم دیا گیا ہے کمیٹی فوری طور پر اپنی ورکنی شروع کرے اور ملزمان کی جلدہ جلد گرفتاری عمل میں لائی اچھا تو لیسا ہی کسی قسم کی کوئی ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے آج دن بھر بھی کیس پر ایکسیوٹیز جاری گئی ہیں سی سی پیو لاہور کے جانب سے مختلف بیانات سامنے آئے ہیں اور آئی جی پنجاب کی جانب سے بھی لاہور پولیس کے تمام افسران کو طلب کیا گیا تھا اور احکامات جاری کیا گئے تھے کہ ملزمان کو جلد جلد گرفتار کیا گئے لیکن ابھی تک مختلف پہلوں پر جہزہ لینے کے باوجود لاہور پولیس کے بڑے افسران اور فورس کی بہت بڑا حصہ اس پہ کام کر رہا ہے لیکن ابھی تک پولیس کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ابھی تک پولیس کو کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے اور آئی جی کی جانب سے شاہر اکنے کمیٹی تشکیل دے گئی ہے بہت شکریہ لیساہی آپ کا